دوستو ایک بار پھر سے آپ سبی کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پر اس والی ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے والے ہیں آپ کے فیس بک میسینجر سے جوڑی پروبلم کے سولیوشن پر آج والی اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا جب بھی آپ کا کوئی فرینڈ یا کوئی ریلیٹیو آپ کو میسیج کرتا ہے اگر دوستو آپ کو نوٹفیکیشن نہیں آتا ہے یا پھر یہاں پر یہ چیٹ والا اوپشن دیکھنے کو نہیں ملتا ہے یہ ببل شو نہیں ہوتا ہے گئی جس چیٹ ببل کو کس طرح سے آپ انیبل کر سکتے ہیں کس طرح سے آپ اس کو یہاں پر لا سکتے ہیں یہاں پر دوستو دیکھئے میں ایک بار اس کو یہاں سے کلوج کر دیتا ہوں اور دوبارہ سے جو ہمارا دوسرے والا فون ہے وہاں سے میں اس پر ایک میسیج سینڈ کر کے دکھا دیتا ہوں تو یہ اچانک سے ہی ہمارے پاس میسیج آ جائے گا یہ جو چیٹ ببل ہے یہ ہمیں یہاں پر انیبل ہو جائے گا تو گئی جس دیکھئے ہم نے میسیج کر دیا ہے اور کچھ ہی سیکنڈ کے اندر آپ یہاں پر دیکھئے دوستو ہمارے پاس یہ چیٹ ببل دوبارہ سے آ گیا ہے تو گئی جس ببل کی وجہ سے ہمیں پتا چل جاتا ہے کہ ہمیں کسی بندے نے ابھی میسیج سینڈ کیا ہے تو گئی جس اگر آپ کو یہ ببل شو نہیں ہوتا ہے تو اس کو کس پرکار سے آپ انیبل کریں گے کمپلیٹ جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو آپ کو ہمارے ساتھ اس ویڈیو کے اندر اینڈ تک بنے رہنا اس ویڈیو کو بلکل بھی سکیپ نہیں کرنا ہے تو زیادہ سمیں نہیں گواتے ہوئے سٹارٹ کرتے ہیں اس ویڈیو کو آپ کو بتاتے ہیں کس پرکار آپ چیٹ ببل والی پروبلم کا سولیوشن کریں گے دوستو اس کے لیے جو آپ کا میسیجر ہے آپ کو اس کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو لیفٹ سائیڈ میں تھری لائنس دیکھنے کو ملے گی آپ کو ان پر کلک کرنا ہے جس کے بعد اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے آ جائے گا آپ کے نام کے بگل میں دوستو آپ کو سیٹنگ والا بٹن دیکھنے کو ملے گا آپ کو جیسٹ اس پر کلک کر دینا ہے جس کے بعد اس طرح کے انٹرفیس آپ کے سامنے آ جاتا ہے آپ کو نیچے کی طرف ہلکہ سکرول کرنا ہے اور یہاں پر ایک اوپشن دیکھنے کو ملے گا چیٹ ہیڈ اور اس کے سامنے جو یہ بٹن آپ دیکھ سکتے ہیں جس کو میں انیبل ڈیسیبل کر رہا ہوں اگر یہ ڈیسیبل ہو رکھ ہے تو آپ کو اس کو انیبل کر لینا ہے اگر دوست یہ پہلے سے انیبل ہے تو ایک بار اس کو ڈیسیبل کر کے آپ کو دوبارے سے اس کو انیبل کر لینا ہے اور یہاں سے آپ کو بیک آ جانا ہے بس دوستو آپ کو پھر کسی ادھر فون سے اپنے آپ کو ہی میسج کر کے یہاں پر دیکھ لینا ہے کہ آپ کی پروبلم سولو ہوئی ہے یا نہیں اگر پھر بھی پروبلم سیم ایڈیٹیج بنی ہوئی ہے تب گائج آپ کو یہاں سے بالکل بیک آنا ہے اور آپ کے فون کی سیٹنگ ہے اس کو اوپن کر لینا ہے یہاں آ جانے کے بعد نیچے طرف سکرول کرنا ہے ایپس والا اوپشن دیکھے گا اس پر کلک کرنا ہے مینج ایپس پر کلک کرنا ہے پھر آپ کے سامنے ایک سرچ بار آئے گا یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر سرچ کرنا ہے میسینجر تو میسینجر والی اپلیکیشن نکل کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو گائج آپ کو یہاں اس پر کلک کر دینا ہے پھر اس کے بعد آپ کو نیچے سے کلیر ڈاٹا پر کلک کرنا ہے کلیر کیچ کرنا ہے اس کے بعد آپ کو ایپ پرمیشن پر کلک کرنا ہے اور یہاں سے جتنی بھی پرمیشن ہے دوستو آپ کو باری باری سے ان سبھی پرمیشن کو allow کرنا ہے کچھ اس طرح سے آپ سبھی پرمیشن کو allow کر دینا اس کے بعد آپ کو یہاں سے back آ جانا ہے پھر آپ کو یہاں نوٹیفکیشن والا اوپشن دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو اس پر بھی کلیک کرنا ہے اگر یہ نوٹیفکیشن یہاں سے ڈیسیبل ہو رکھا ہے تو گائیز آپ کو اس کو انیبل کرنا ہے بس دوستو جسٹ آپ کو اتنا ہی کرنا ہے پھر آپ کو بلکل بیک آنا ہے اور بیک گراؤنڈ سے جو آپ کا میسینجر اوپن ہو رکھا اس کو ایک بار کلوج کر دینا اور اس کے بعد آپ کو اپنے پلی سٹور کو اوپن کرنا ہے جیسے پلی سٹور اوپن کرتے ہیں اوپر سرچ بار پر کلیک کرنا ہے اور یہاں پر بھی آپ کو سرچ کرنا ہوگا میسینجر تو میسینجر والی اپلی کیشن یہاں پر بھی نکل کر آ جائے گی آپ کو یہاں پر چیک کرنا ہے کہ آپ کے میسینجر پر کچھ اس طرح سے اپ ڈیٹ تو نہیں آئی ہوئی اگر آپ کو یہاں پر اپ ڈیٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو آپ کو اس کو یہاں سے اپ ڈیٹ کر لینا ہے نیچے کی طرح سکرول کرنے پر آپ کو اس کا ایک option دیکھنے کو ملے گا join the beta beta program کو اس کو join کر لینا ہے جیسے کہ دوستو میں نے پہلے سے join کر رکھا ہے تو یہاں پر leave دیکھنے کو آپ کو مل رہا ہوگا اگر دوستو ابھی تک آپ نے اس کو join نہیں کر رکھا تو آپ کو join لکھا ہوا ملے گا اور آپ کو اس پر click کر دینا ہے بس دوستو آپ کو اتنا ہی کام کرنا اور پھر آپ کو back آ جانا ہے اور background سے جتنے بھی option open ہو رکھے ان سبی کو آپ کو close کر دینا ہے اور اس کے بعد دوستو آپ کو اپنے کسی friend کی ID سے خود کو message کر کے چیک کر لینا ہے جس کے بعد آپ کا جو یہ chat bubble ہے یہ enable ہو جائے گا اور easily آپ کو دیکھنے کو ملے گا تو آج والی اس ویڈیو کے اندر میرے کو آپ کو جیسٹ اتنا ہی بدانا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے یا ویڈیو کی help صاحب کی problem کا solution ہوتا ہے تو امید کروں گا آپ ہمارے چینل کو subscribe کریں گے اس ویڈیو کو like کریں گے دوستو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے bye bye friends